السلام علیکم دوستو انڈیا میچ جیت گیا ہے بہت بڑی بیمانی سے جیسا کہ ان کا کام ہے کہ بیمانی کر کے میچ جیتنا ویسا ہی انہوں نے کیا ہے کہتے ہیں کہ آئی سی سی میں کافی پیسہ لگاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں تو کام بھی نکلواتے ہیں دوستو تین بالوں پر انہیں تیرہ رن چاہیے تھے پاکستان کو ہروانے کے لیے کولی نے چھکا مارا اور اسی چھکے والی بال کو دوستو ایک گھندے امپائر نے اس سے نو بال دے دیا جبکہ ایک بال پر چھکا لگا ہے بال ہائٹ پر نہیں بلکل بلے پر جا کر بیٹھتی ہے تو آپ اسے کیسے نو بال دے سکتے ہیں اور اگلی ہی بال پر جب فریڈ مل گی تھی تو بابر آزم یہ سمجھ گئے تھے کہ پاکستان اسی وقت میچ ہار گیا ہے بابر آزم امپائروں کے ساتھ آئے اور ان سے مقالمہ کیا کہ یہ نو بال نہیں ہے نو بال نہیں ہے لیکن امپائروں کی وہاں پر چلتی ہے دوستو امپائروں نے یہ تک نہیں کیا کہ وہ امپائر پاکستان کے لیے ریویو لے لیتے خود ریویو لے لیتے لیکن پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ وہاں پر اپنا ریویو لے لیتا یہ نو بال نہیں ہے بابر آزم نے کافی مقالمہ کیا اور اس کے بعد وہ چلے گی اور دوستو جب نو بال مل گی تو کمنٹیٹر اور ہر جگہ یہی ڈسکشن ہونے لگی کہ اب تو پاکستان کو ہر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور پھر اسی عور میں محمد نواز کے عور میں پاکستان میچ ہار گیا دوستو بابر آزم کو دیکھئے کہ کیسے وہ دونوں امپائروں کے ساتھ مقالمہ کر رہے ہیں لیکن ہار اس وقت پاکستان کی ہوئی ہے اور وہ بیمانی سے بھارت نے کی ہے جب پاکستان ہار رہا تھا تب دوستو فری ہٹ مل گئی تو اس وقت بھارتی کمنٹیٹر کیا کہہ رہا تھا اب تو ہم جیت کے ہیں ہمیں فری ہٹ مل گئی ہے آپ ہمارے پیج کو فالو کریں دوستو آپ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کو یہ میچ بھارت نے دو نمبری دو دھوگلا بازی اور سب کچھ گند کر کے ہرایا ہے جبکہ اس میچ کے بعد پوری دنیا میں اب ان دونوں امپائروں کی اور بھارتی ٹیم کی تھو تھو ہو رہی ہے ابھی انڈیا کی جیت سنی چیت ہو گئی ہے اب سبھی بھائی پیج کو فولو کر دیجئے دس سے زار لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج پر سبھی بھائی فولو کیجئے بھائی سبھی فولو ابھی میتنی دیکھنا گا